اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے نوکیا تینتی دس کی لسی ڈی وائٹ ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس بھی نوکیا تینتی دس ٹی اے دس تیس جو اس کا سوفٹ ایر ویژن دس تیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لسی ڈی وائٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو آج ہم رپیر کرتے ہیں اور آپ نے یہ ویڈیو اند تک دیکھنی ہے تو سوستو سب سے پہلے میں اس کی لسی ڈی جو ہے وہ چیک کر لیتا ہوں میٹر کی مدد سے جو اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں لسی ڈی کے ان کو میٹر کی مدد سے چیک کر لیتا ہوں کہ کون کون سا پوائنٹ جو ہے وہ میس ہوا ہوا ہے خراب ہوا ہے تو جم پر کس کس کو کرنا ہے تو دوستو میٹر کو آپ نے سب سے پہلے اہم پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے ایک تار آپ نے ارت پہ رکھ لینا ہے جو کالی تار ہے جو بلیک ہوتی ہے دوسری جو پلس والی تار ہے لال تار اس کو آپ نے باری باری چیک کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ اس کے یہ پہلے دو جو پوائنٹ ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو میں جہاں سے یہ تاریں آ رہی ہیں وہاں پہ چیک کرتا ہوں تو دوستو یہاں پہ تو یہ بلکل دونوں کام کر رہے ہیں تو دوستو میں نے سارے پوائنٹ چیک کر لیے ہیں ان میں سے صرف یہ جو پہلے دو پوائنٹ ہیں یہی خراب ہیں تو دوستو ان کو ٹھیک کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو میں ایک دفعہ اس کا جو اوپر ریزسٹنس لگی ہوئی ہوتی ہے جوڑی ہوئی جہاں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے میں ایک دفعہ بیٹری لگا کے تو ان کو دبا کے یہاں سے دوستو یہ انگلی سے میں اس کو یہاں سے دبا لوں گا دبا کے ایک دفعہ آن کر کے چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ٹھانکیں نہیں لگے ہوئے تو یہ دبانے سے ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ دباؤں گا تو LCD آ جائے گی تو میں یہاں سے تھوڑا سا دبا کے اس کو آن کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ LCD آتی ہے یا نہیں تو دوستو میں نے بیک سائیڈ سے دبا لی ہے اور اب میں نے اس کو آن بھی کیا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ LCD وائٹ ہی ہے یا پھر اس کے اوپر لائنیں آ رہی ہیں تو یہ بند ہو گئی ہے ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دباتا ہوں تو اس کے اوپر لائنیں آ جاتی ہیں تو دوستو یہاں پہ ایک ڈاؤڈ یہ بھی آتا ہے کہ اس کی LCD خراب ہو سکتی ہے لیکن دوستو اس کی LCD خراب نہیں ہے کیونکہ اس کے دو پوائنٹ کام نہیں کر رہے ہیں پہلے والے تو اب دوستو میں یہاں پہ اس کے جمپر لگا کے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو جلدی سے میں جمپر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا ٹائم زائع نہ ہو کیونکہ جمپر لگانے پہ کافی ٹائم لگے گا جی تو دوستو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جمپر لگا دیئے ہیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے پہلی جو دو تاریں تھی اس کو میں نے دونوں کو جمپر کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ پرنٹ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ جو تاریں ہیں اوپر جا رہی ہیں وہاں پہ جمپر کرنے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ سارا فل سلوشن چاہیے تو آپ گوگل پہ دیکھ لیں وہاں پہ پکچر میں سارا کسی نہ کسی بھائی نے تو اپلوڈ کیے ہوگی اس کی فل جو پکچر ہے تو وہ کہاں کہاں تاریں لگنی ہیں تو دوستو وہاں سے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا تو دوستو اب میں اس میں بیٹری لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سلوشن ہے یہ ورک کیا ہے یا نہیں کیا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوکیا لکھا ہوا آ گیا ہے یعنی کہ ہم نے جو یہ جمپرنگ کی ہے تو اس سے ہماری LCD ٹھیک ہو گئی ہے اوپر ڈسپلی بلکل ٹھیک آ رہا ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات موسیقی